میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں اللہ اکبر والد محترم تلاوت کرتے ہیں غریب نواز سن رہے ہیں والدہ محرمہ تلاوت کر رہی ہیں غریب نواز سن رہے ہیں اور غریب نواز جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اپنے والد محترم کی انگلی پکڑ کر مسجد جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز عدا فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر حضور غریب نواز تذکرہ نگار کہتے ہیں غریب نواز کے دو بھائی عورت تھے اور ایک بہن بھی تھی لیکن بھائیوں کے نام کیا اس پر کتاب خاموش ہے آپ کی ہمشیرہ کا نام کیا تھا کتاب خاموش ہے ہاں اتنا ملتا ہے کتابوں میں کہ آپ کے ایک بھانجے تھے سید علی سید علی آپ کے ایک بھانجے تھے حضرت علی سنجری جنہیں کہا جاتا تھا یہ آپ کے بھانجے تھے آپ غریب نواز کے مرید بھی ہوئے اور غریب نواز نے انہیں خلافت بھی عطا فرمائی حضرت علی سنجری اللہ اکبر اب حضور غریب نواز کی زندگی کے ایام بڑے اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں کیونکہ والد موطرم کا ایک باغ ہے بہت بڑا جو پھلوں سے لدہ ہوا ہے ایک پنچکی ہے اور ذاتی رقم بھی والد موطرم کے پاس ہے اس لیے پریشانی کے کوئی وجہ نہیں زندگی کے ایام گزر رہے ہیں اللہ اکبر تذکرہ نگار کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق غریب نواز کی عمر شریفہ جب گیارہ سال ہوئی ایک روایت یہ کہتی ہے کہ غریب نواز کی عمر شریفہ جب چودہ سال ہوئی اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ غریب نواز کی عمر شریفہ جب پندرہ سال ہوئی تو والد موطرم کا وصال ہو گیا اللہ اکبر دوستو یاد رکھو مرنا سب کو ہے ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے لیکن ہماری فیل ایسی ہے کہ کبھی ہم ادھر نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد پتا چلا کے جنازہ پڑھانا ہے کبھی جنازہ پڑھاتے ہیں پتا چلا کے نکاح پڑھانا ہے مرنا سب کو ہے لیکن بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جو جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہیں مثلا کسی کے بچے اگر چھوٹے ہیں اور باپ کا انتقال ہو جائے مجھے بتاؤ اس معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے میں ایک بیوہ عورت کا اسٹریگل کرنا کتنا مشکل ہے حوض بری نگاہیں اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے وہ شلٹر کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کوئی ایسا دیندار بندہ مجھے مل جائے جو مجھ سے نکاح کر گا تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے تو میں بچ جاؤں جو حوض بری نگاہیں ہیں مجھے بتاؤ اس معاشرے میں اس بیوہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اسٹریگل کرنا کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے دوستو اللہ اکبر بچے چھوٹے ہوں اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے دیکھو آپ کو بیوی تو دوسری مل جائے گے لیکن بچوں کو ماں دوسری کہاں سے ملے یہ سوچا کرو بعض مرتبہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب بیوی کو طلاق دے دی ہم نے غصے میں میں کہتا ہوں آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ بیوی کو گاڑی میں بٹھایا ہو آئس کریم بغیرہ کھلائی ہو ملک شیک پلایا ہو اور پھر کہا ہو کہ محترمہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے لیکن انسان اپنے غصے کو کنٹرول تو کرے ایسے الفاظ نکالنے کی ضرورتی کیا ہے جس سے گھر تباہ ہو جائے آپ کو تو میں نے کہا بیوی دوسری مل جائے گی بچوں کو ماں کہاں سے ملے گی بچوں کا تو مستقبل گیا ہے بچے تو بچارے رول گئے اس طرف لوگوں کا دھیانی نہیں کہ ہم غصے کی حالت میں کیا کچھ نہیں کر جاتے اللہ تعالیٰ اقل اطا فرمائے اللہ اکبر والد محترم کا وصال ہو گیا عمر شریفہ غریب نواز کی چلی ہم یہ روایت لے لیتے ہیں پندرہ سال آپ ذرا ایمیجنگ کریں کہ پندرہ سال کے بچے کا تد کتنا ہوتا ہے آپ ایک ایمیجنگ کریں کتنا ہوتا ہے اللہ اکبر پیچھے چھوٹے دو بھائی اور ایک بہن اور گھر میں بڑے غریب نواز اور عمر شریفہ صرف پندرہ سال ہے اللہ اکبر ماں ماں ہوتی ہے دوستو ماں اگر سر پہ ہاتھ رکھ دے پیٹھ تھپک دے تو ماں سمندروں سے ٹکرانے کا حوصلہ دے دیتی ہے ماں چٹانوں اور طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فرام کر دیتی ہے اللہ اکبر والدہ ماجدہ نے حضرت غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا اپنے سامنے بٹھانے کے بعد والدہ ماجدہ نے کہا بڑی حوصلے والی خاتون تھی بڑی حمت والی اور بڑے مضبوط آساب کی مالک تھی یہ جو آساب ہیں اگر اس پر آپ کو مضبوطی حاصل ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا غم بھی چھوٹا لگتا ہے بڑے مضبوط آساب کی مالک غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا فرمانے لگی بیٹا سید حسن قدا کا قانون ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا گبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب ساری ذمہ داری تمہارے مبارک کندوں پر ہے اس گھر کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے اور کام مشکل نہیں ہے تمہارے والد باغ چھوڑ کر کے گئے اب باغ کی دیکھ بھال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اب تم جاؤ تم نماز پڑھتے ہو میں تمہیں ناشتہ دوں گی پھر تم صبحی صبح باغ میں چلے جانے باغ کی دیکھ بھال کرنا اس درختوں سے جو پھل اترتے ہیں وہ بازار میں فروخت ہوتے ہیں اسی سے ہمارا گھر چلتا سید حسن اب اس کام کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے اللہ اکبر حضور غریب نواز دوسرے دن اٹھے نماز فجر ادا کی والدہ مہربان نے مبارک ہاتھوں سے ناشتہ دیا ناشتہ تنابل فرمایا اور حضور غریب نواز باغ کی طرف جب جانے لگے تو والدہ مہربان نے کہا بیٹا سید حسن باغ میں ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں ان سے اچھے طریقے سے بات کر دیں اچھے اخلاق سے پیش آنا تاکہ انہیں پتا چلے کہ تمہاری تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے اللہ اکبر جیسے آپ کا حکم میری والدہ مہربان حضورت غریب نواز باغ میں چلے گئے آج والد کے بغیر باغ میں موجود ہے اللہ اکبر سارے ملازمین نے استقبال کیا بڑی عزت سے پیش آئے غریب نواز نے سلام کرنے میں پہل کی انہوں نے سلام کا جواب دی اب غریب نواز نے پورے باغ کا معاینہ فرمائے اللہ اکبر پھر عادت شریفہ یہ ہو گئی کہ باغ کو دیکھتے کوئی جانور تو کہیں سے نقصان نہیں پہنچائے گا پر اندہ تو نقصان نہیں پہنچا رہا کس پودے میں پانی نہیں ہے تو پانی ڈلوایا جائے اس کام میں مصروف رہتے اور جتنے پھل اتر کے فروغ تھوتے اور جو آمد نہیں آتی وہ والدہ مہربان کی خدمت میں لے جاتے والدہ مہربان کیا کرتی اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ایک حصہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتے جس سے روز کی گزر بسر ہوتی اللہ اکبر دن گزر رہے ہیں ایک موقع ایسا آیا تذکر نگار کہتے ہیں کہ حضرت غریب نواز نے محسوس کیا کہ درختوں سے پھل ٹوٹتے ہیں لیکن توڑنے والا دکھائی نہیں دیتا جس جگہ جمع کرنی کی جگہ ہے وہاں جمع بھی ہوتے ہیں لیکن جمع کٹنے والا دکھائی نہیں دیتا بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایک رات اس باغ میں قیام کرنا پڑے تو والدہ مہربان سے اجازت لی کہ میں رات نہیں آؤں گا رات مجھے باغ میں ضروری کام ٹھہر گئے پنرہ سال عمر ہے اللہ اکبر حضرت غریب نواز باغ میں سارے کام کات سے فارغ ہو کر شام کے وقت تلاوت قرآن مجید میں جب مصروف ہوئے تو نگاہیں دیکھ رہی ہیں پھل ٹوٹ رہے ہیں توڑنے والا دکھائی نہیں دے رہا جمع ہو رہے ہیں جمع کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا تو تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید روکی اور پھر اپنی آواز میں کہا آپ لوگ کون ہیں جو میری خدمت کرتے ہیں دوستوں کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے سامنے آ کر کہ شکریہ کا موقع دینا چاہیے اللہ اکبر حضرت غریب نواز پندرہ سال کے عمر اللہ اکبر جب یہ الفاظ کہے تو چھے آدمی لمبے لمبے قط حضرت غریب نواز کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دی لا خوفون علیہم ولاہم یحضنون یہ اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے اللہ اکبر وہ چھے افراد آئے اور آتے ہی انہوں نے غریب نواز کو سلام کیا اور غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے موین الدین حسن ہم قوم جنات میں سے ہیں بات یہ ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں نا تو آپ اتنی شاندار تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ آپ کی زمان سے قرآن سنتے سنتے ہم نے اپنی غلطیاں جو قرآن پڑھنے میں ہم کرتے تھے درست کر لی ہیں تو اب اس طرح سے آپ ہو گئے ہمارے استاد اور ہم ہو گئے آپ کے شاہد تو اگر شاگرد اپنے استاد کی خدمت کر لے تو اس میں شکریہ کی کونسی بات ہے حضرت غریب نواز فرمانے لگے نہیں رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کا شکریہ ادا کرو اور کہا گیا نا جو کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب غریب نواز نے فرمایا پردہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک تو پندرہ سال کی عمر میں غریب نواز جنات کو دیکھا کرتے تھے جنات بہت سارے لوگوں کو شوق ہے جن دیکھنے کا آتے ہیں شاہ صاحب جن دکھا دیں شاہ صاحب جن دکھا دیں میں کہتا ہوں بیز شلواریں چاہیے ہوں گے جن دیکھنے کے لیے یہ اولاد غوث پاک کا کام ہے انہی کو کرنے دو آپ اگر بیچ میں جائیں گے یہ الٹا لٹکا دیں گے آپ کا وہ حال کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے باز ہوتے نا لوگ آپ دیکھیں بازار سے کتاب لی پڑھنا شروع کر دیں نیٹ پہ سے ڈاؤنلوڈ کریں پڑھنا شروع کر پھر ہوا کیا ہو 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 جنات نے نانی دادی کیا پورا خاندان یاد دلا دی فرش اکھڑ گیا صاحب فرج دیکھا کمرے میں رکھا تک کمرے میں نہیں ہے فرج باتروں میں رکھا ہوا ایسے ایسے معاملات ہوئے تو پھر کان پکڑ دیا ہم نے کہا ہم تو آپ کو پہلے ہی سمجھا رہے تھے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ اسی کا کام ہے جس کی پچھت پہ غوث پاک کا ہاتھ ہو آپ لوگوں کا کام نہیں ہے تو لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پھر دماغ پھر جاتے ہیں دماغ گھوم جاتے ہیں اور پھر کیا سے کیا وہ بات کرنے لگتے ہیں اللہ اکبر پندرہ سال کی عمر شریفہ میں غریب نواز جنات کو دیکھا کرتے تھے اللہ اکبر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیم کہ یہ زندگی کے ایام گزر رہے تھے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک مزرک صفید لباس زیب تن کیے ہوئے صفید ریش مبارکہ صفید امام شریف باندے اچانک غریب نواز کے برابر میں آن کے کھڑے ہوئے حضرت غریب نواز حیران ایک کس دروازے سے آئے تھے اور چہرہ بڑا نورانی اللہ اکبر اور تربیت غریب نواز کی شاندار شدید دھوب تھی تو حضرت غریب نواز نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا عرض کی حضور دھوپ بہو شدید ہے آئی آپ ایک درق جس کی چھاؤں بڑا چھاؤں دار درق تھا اس کے نیچے لے گئے گھنا درق تھا اور ایک چادر اٹھائی ایک چادر لے کر کے آئے اسے بچھائے حضور آپ تشریف رکھئے میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنے باغ میں گئے انگور کا ایک خوشہ توڑا اور مٹی کے پیالے میں تھنڈا پانی لے آیا کہا حضور علی جی یہ آپ کے لیے توفہ ہے جو میرے پاس تھا میں نے پیش کر دی اللہ اکبر اب وہ بزرگ ذرا دھیان دیجئے اب ان بزرگ نے انگور کا ایک دانہ توڑا اور چوانا شروع کیا اور چواتے چواتے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے مجھے اس دانے میں سید غیاس الدین کے زہد کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے غریب نواز سے کچھ نہیں پوچھا خود ہی بتانا شروع کر دی کہ مجھے اس دانے میں سے سید غیاس الدین یہ غریب نواز کے والد محترم کہ زہد کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے پھر دوسرا دانہ توڑا چبانا شروع کیا نگاہیں غریب نواز کی پیشانی مبارکہ پر فرمانے لگے مسکراتے ہوئے مجھے اس دانے میں سے ام الورا مہنور بی بی کی تربیت کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اللہ اکبر تیسرا دانہ توڑا اور اسے چبانا شروع کیا چباتے چباتے مسکراتے فرمانے لگے مجھے اس دانے میں سے مہن الدین حسن کے اخلاص کی میٹھاس محسوس ہو رہی ہے اللہ اکبر ایک اور دانہ توڑا اسے چبانا شروع کیا فرمانے لگے اس دانے میں سے مجھے چشکی شادابی کا بتا چل رہا ہے اللہ اکبر غریب نواز میں وے حیرت پھر غریب نواز ارز کرنے لگے حضور آپ میرے بارے میں اتنا جانتے ہیں میں کچھ باتیں آپ سے پوچھوں اگر آپ کی اجازت ہو ہاں مہن الدین حسن پوچھو آپ نے میرے بارے میں اتنا بتا دیا یہ فرمائیے آپ کون ہیں کہا میرا نام ابراہیم قندوزی ہے اور لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں میں اپنے مرشد حاجی شریف زندنی کا دیوانہ ہوں غریب نواز نے ارز کی حضور یہ حاجی شریف کون ہے یہ چشت کیا ہے سلسلہ چشتیہ کس کو کہتے ہیں مسکرہ کے فرمانے لگے سید حسن اسی راز کو جاننے کے لیے تو تم پیدا ہوئے ہو میرے بیٹے انقریب تم جان لوگے چشتیہ کسے کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ کیا ہے حاجی شریف زندنی کون ہے تم جان لوگے پھر اس کے بعد فرمانے لگے اللہ اکبر کہ آج کا دن وہ مبارک دن ہے میرے جس کی آنکھ پر سلوک کا عبر کرم کھل کے برسے گا میرے مرشد نے میری نس نس میں آگ بھڑکا کر مجھے ایک چیز عطا کی تھی اور فرمایا تھا جب اسے کھا لوگے تو سکون مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے اکیلے نہیں کھانا موین الدین حسن کو تلاش کرتے رہنا جب موین الدین حسن مل جائے آدھا اسے دینا آدھا خود کھانا اللہ اکبر پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور تھیلے میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کھلی کا ایک تکڑا نکال لے یہ پرانے مدرک تو سمجھ گئے ہوں گے کھلی آپ کی تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کھلی کسے کہتے ہیں چلے میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں روٹی کا ایک تکڑا نکال اللہ اکبر بڑا خوشبودار تکڑا تھا آدھا خود تناول فرمایا آدھا غریب نواز کو عطا فرما دی کھاؤ سید حسن کھاؤ اللہ اکبر حضرت خواجہ غریب نواز نے جب وہ کھلی کا تکڑا کھایا ہے اب دل کی دنیا بدلنے لگ گئے کلام اولیاء اللہ خزا کا تیر ہوتا ہے نکل جاتا ہے زبان سے تو فوراں پار ہوتا ہے نہ کالیجوں نہ کتابوں کے ہے در سے پیدا دین ہوتا ہے تو بزرگوں کی نظر سے پیدا ہے اللہ اکبر اب ایک انقلاب بپا ہو گیا وجود میں غریب نواز کی اب دل باغ میں نہیں لگ رہا اب نگاہیں متلاشی ہیں کہ دوبارہ اس حسین اور نورانی چہرے کو دیکھو ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا ماں ماں ہوتی ہے بچہ اگر گنگا بھی ہو تو ماں اس کی بولی سمجھتی ہے بچہ اگر اندھا بھی ہو ماں کو پتا ہے کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہے اللہ اکبر اسے بھوک کس وقت لگتی ہے پیاس کس وقت لگتی ہے یہ ماں جانتی ہے اللہ اکبر والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا سید حسن ایک بات پوچھو عرض کی امی جان پوچھئے میرے بیٹے میں کچھ روز کچھ دنوں سے دیکھ رہی کہ تمہارے شب و روز تبدیل ہو رہے ہیں کیا بات ہے بڑی تبدیلی آگئی ہے تو حضور غریب نواز نے جتنے واقعات ہوئے تھے من و ان سارے اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے رکھے والدہ ماجدہ نے عرض کی بیٹا سید حسن اچھا اب چاہتے کیا ہو عرض کی امی جان اب میں علم دین حاصل کرنا چاہتا میں عالم دین بننا چاہتا اور عالم دین بن کر میں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنا چاہتا پھر خاموش ہو گئے والدہ ماجدہ نے بچے کی طرف دیکھا نگاہیں جھکی ہوئی فرمانے لگی بیٹا سید حسن پریشانی کیا ہے امی جان سمرقن جانا چاہتا ہوں بخارہ جانا چاہتا ہوں یہ اس دور میں بھی علم دین کے مراکس تھے والدہ ماجدہ نے کہا پریشانی کیا ہے بیٹا امی جان گھر چلتا ہے باغ سے باغ کا کیا ہوگا والدہ بھی غریب نواز کی والدہ تھی فرمانے لگی بیٹا سید حسن جس اسلام کے باغ کی آبیاری کے لیے تم نکل رہے ہو میرے بیٹے اس باغ پر آئیسے ہزاروں باغ قربان ہیں جاؤ علم دین حاصل کر پڑھو اللہ اکبر اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ نگار کہتے ہیں مختصر سا سامان سفر لیا دوست احباب عائزہ اقربا سب کو الویدہ کہتے ہوئے رائے حق کے مسافر بن گیا اور پانسو ترپن ہجری میں ایک طویل فاصلہ تیہ کرتے ہوئے سمرقن پہنچے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب سمرقن پہنچے تو تذکرہ نگار کہتے ہیں سمرقن میں ایک نام تھا جو علمی حوالے سے اپنی بلندی پر تھا اور نام تھا حضرت اللہ مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ جنہیں مولانا حسام الدین مدنی بھی کہا جاتا تھا غریب نواز نے ان کے حلقے درس میں داخلہ لیا مدرسے میں داخلہ لیا اور دین پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر استاد موترم مولانا حسام الدین یہ بڑی نظر رکھتے تھے یہ جان گئے کہ سید حسن عام بچہ نہیں یہ اللہ کا منتقب بندہ تو دیگر سینئر اساتِ ذائے کرام کو بلایا فرمایا غریب نواز کے ساتھ موین الدین حسن کے ساتھ معاملہ الگ رکھنا یہ اللہ کا منتقب بندہ خاص توجہ دینا اللہ اکبر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے میں مصروف دو چار مہینے گزرے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہونے لگی استاد موترم کو پتا چلا کہ موین الدین حسن یہ حافظِ قرآن بھی ہیں تو فرمانے لگے بیٹا موین الدین میری خواہش یہ ہے کہ اس سال ماہِ رمضان تراوی میں قرآن تم سناوں نماز میں پڑھاؤں گا اور تراوی تم پڑھاؤں گا ایسے ہی ہوتا تھا حضور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نماز عشاء پڑھاتے اور تراوی ایک اور صاحبی رسول پڑھاتے ایسے ہی ہوتا تھا میں پڑھا ہوں اور تراوی تم پڑھانا کہا ٹھیک عبد آج پہلی تراوی ہے اللہ اکبر یہ تلاوت کا فن غریب نواز کو گویا وراست میں ملا تھا غریب نواز مسلح امامت پہ کھڑے ہوئے الحمدللہ سے جب شروع کیا ولدوالین تک جب پہنچے تو پیچھے صفوں پر لوگوں کے آسوں کے قطرات ایسے گر رہے تھے اور ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بارش کے قطرات جب چٹائی پر گرتے ہیں تو آواز آتی ہے اللہ اکبر دو رکت نماز تراوی میں غریب نواز نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا بیس رکت نماز تراوی ختم ہوئی ایک شور بپا ہو گیا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھو قرآن کا ایک اپنا اثر ہے قرآن واقعی اگر پڑھنے والا ہو دل سے تو قرآن جھنجوڑ کے رکھ دیتا ہے قرآن رلا کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر پھر انسان کا دل دنیا سے بیزار دکھائی دیتا ہے یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ اکبر اب جب لوگ یہاں سے فارغ ہو کے گئے ایک چرچہ ہو گئے قرآن تو آج ہم نے سنا مولانا حسام الدین کی مسجد میں ایک بچہ ہے مہین الدین حسن کیسا قرآن پڑھتا ہے کیا قرآن ایسے بھی پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر شورت ہو گئی دوسرے روز ترابی میں اگلی صفوں میں اکابر اولی اکرام موجود اور غریب نواز نماز ترابی پڑھا رہے ہیں اللہ اکبر جب عید وغیرہ سے فارغ ہوئے استاد محترم بہت خوش ہوئے فرمانے لگے بیٹا سید حسن تم نے مجھے خوش کر لی میرے بیٹے میری خواہش یہ ہے کہ چار نمازیں میں پڑھاؤں گا اور فجر کی نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا حضرت غریب نواز تیار ہو گئے پانس سال حضرت غریب نواز نے یہاں پہ محنت کی علم دین حاصل کی اللہ اکبر اور پھر مولانا حسامو تین رحمت اللہ لے اور دیگر اکابر اہل علم نے غریب نواز کے سر پر تستار بانی تو قریب نواز نے ایک روز عرض کی میرے استاد محترم اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اب دیکھیں استاد اور شاگرد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے یہ رشتہ پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے اللہ اکبر اچھا ایک مرشد اور مرید کا بھی رشتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ہے باپ سے ہمارا رشتہ کہ باپ ہمیں عالمِ عروا سے زمین پر لاتا ہے ایک ہے استاد سے ہمارا رشتہ کہ استاد ہمیں صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے اور ایک ہے مرشد سے ہمارا رشتہ کہ مرشد ایک نگاہ ڈالتا ہے زمین سے پھر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے اللہ اکبر اب استاد محترم کہنے لگے مولانا غسام الدین رحمت اللہ لے سید حسن یہیں پر رہو یہیں پر پڑھاؤ آپ کی والدہ کو لے آئیں گے آپ کی بہن آپ کے بھائی یہاں آ جائیں گے رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا غریب نواز نیارس کی حضور میری منزل تو کچھ اور ہے ابراہیم کندوزی کی الفاظ تم جان لوگے کے چشت کیا ہے سلسلہ چشتیہ کس کو کہتے ہیں تم اسی راز کو جاننے کے لیے تو پائدہ ہوئے ہو میری منزل تو کچھ اور ہے میں یہاں سے جانا چاہتا مولانا غسام الدین رحمت اللہ لے نے کہا اچھا جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ بخارہ چلے جاؤ بخارہ میں ایک بزرگ ہیں حضرت اللہ مولانا عبداللہ خوارزمی رحمت اللہ لے جو علم تفسیر میں بڑے ماہر ہیں میں چاہتا ہوں تم علم کے آسمان پر جان بن کے چمکو جاؤ تم ان کے پاس اور ان سے تم تفسیر کے نکتے حاصل کرو میں چٹھی لکھ دیتا ہوں پرچی لکھ دیتا ہوں وہ تمہیں الگ سے پڑھائیں گے حضرت غریب نباس نے عرض کی ٹھیک ہے حضور آپ کی خواہش ہے تو میں بخارہ چلے جاتا ہوں حضرت غریب نباس بخارہ پہنچے اللہ اکبر جب حضرت غریب نباس طویل سفر کر کے بخارہ پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عبداللہ خوار زمین پہلے سے موجود ہے برجستہ فرمانے لگے آؤ مہین الدین حسن آؤ ہم کب سے کھڑے یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں لاؤ ذرا وہ پرچی تو لاؤ وہ چٹھی لاؤ وہ خط لاؤ جو میرے بھائی حسام الدین نے لکھا پھر خادم خاص کی ذمہ داری لگائی غریب نباس کو غسل کے لئے پانی فرام کر کھانا کھلا اور اس کے بعد فرمایا انشاءاللہ تعالی جب یہ سارے کام سے فارغ ہو جاؤ گے تو مجھے منتظر پاؤ اللہ اکبر حضرت غریب نباس نے غسل کیا کھانا کھایا سارے کام سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ خوار زمین کے بارگاہ میں جب پہنچے آپ نے سامنے بٹھائے بڑی تعریف کی سنتا تھا میں پہلے بھی اپنے بھائی حسام الدین کی زبان سے اور ابھی بھی خط میں بڑی تعریف کی میں تمہیں دیکھو میں بڑا مصروف آدمی ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن تم تفسیری نکتے سیکھو تم اس کے حق دار ہو میں تمہیں پڑھاؤں گا سید اصر لیکن کلاس لگے گی تحجد کی نماز کے بعد ٹھیک ہے حضور اللہ اکبر روز آنا بلا نادا تحجد کی نماز عدا ہوتی ہے اور کلاس لگتے ہیں غریب نماز اور استاد محترم دو سال غریب نماز حضرت عبداللہ خوار زمین کی خدمت میں رہے اللہ اکبر دو سال تک یہ کلاس ہوتی رہی اور جب آپ نے تفسیر پر عبور حاصل کر لیا سکا دیا استاد محترم نے معاملات پھر دستار بندی کی اپنے ہاتھوں سے حضرت غریب نماز کے سر پر اللہ اکبر سر مبارک پر دستار بندی ہوئی تو دوسرے تیسرے دن غریب نماز علماء کرام کا ایک حجوم ہے جمع ہے غریب نماز موجود اللہ اکبر اب وہاں ذکر چھڑ گیا خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ لے گئے اب بتانے والا بتانے لگا خواجہ عثمان حارونی صوفی باصفہ ہے اور بڑے متقی پریزکار انسان ہے اللہ تعالی نے بڑے علم سے نوازا ہے اور ان کے تصرفات اس طریقے سے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہیں تو حضرت غریب نواز نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ خواجہ عثمان حارونی کا حاجی شریف زندنی سے کوئی تعلق ہے کہاں وہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ لے کے مرید و خلیفہ تو ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ عثمان حارونی کا چش سے کوئی تعلق ہے سلسلہ چشتیہ سے کوئی تعلق ہے وہ کہنے لگے ہاں وہ سلسلہ چشتیہ کے اس وقت سق سے بڑے بزرگ ہیں اب ابراہیم قندوزی کے الفاظ وہ پندرہ سال کی عمر شریفہ میں جو باغ میں کہے تھے سید حسن تم جان لوگے چش کس کو کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ کیا ہوتا ہے حاجی شریف زندنی کون ہے اللہ اکبر غریب نواز بڑے حیران ہو گئے اور سامان سفر باننے لگ گئے پوچھنے لگے یہ بتائے کہ عثمان حارونی کہاں رہتے ہیں کہا یہاں سے آٹھ فرسک کے فاصلے پر آٹھ نیس کے فاصلے پر قصبہ حارون آباد ہے وہاں پر عثمان حارونی رہتے ہیں غریب نواز نے تھوڑا بہت سامان سفر باننہ حارون آباد کے لیے روانہ ہو گئے اللہ اکبر نہیں علاجِ حجرِ یار کیا کیجئے کچھ اشعار سے دلچسپی ہے اچھا مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے اچھا اب لوگ زیادہ ہو گئے تو دیکھیں وہ ایسی نے بھی کام کر دا میرے خیالے کے کم کر دیا ہے اگر اس کی سپیٹ بڑھ سکتی ہے میں ہال والے بھائی سے کہوں گا تو بڑھا دیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ گرمی محسوس نہ ہو اشعار سے دلچسپی ہے کچھ اب خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ نو کی تلاش میں غریب نواز نکل گئے وہ شاعر کہتا ہے نہیں علاجِ حجر کیا کیجئے نہیں علاجِ حجر کیا کیجئے تڑپ رہا ہے دلِ بے قرار کیا کیجئے تڑپ رہا ہے دلِ بے قرار کیا کیجئے غریب نواز حالتِ سفر میں ہے وہ کسی نے کہا قطرہ قطرہ میرے حل کو تر کرتی ہے قطرہ قطرہ میرے حل کو تر کرتی ہے میری رگ رگ میں اس کی محبت سفر کرتی ہے میری رگ رگ میں اس کی محبت سفر کرتی ہے اللہ اکبر حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پہنچ گئے صاحب ہارونہ بار حضرتِ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں مجلس میں بڑے بڑے علماء و مشایخ معدب عدب کے ساتھ موجود ہے مشتاقانِ جمال کی بھیڑ لگی ہوئی ہے آپ خاموشی سے ایک گوشے میں جا کر کے بیٹھ گئے اچھا تریخہ یہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کو ذہن میں بٹھا لیں دینی محفل کا تریخہ یہ ہے جب آپ محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے مناسب بیٹھ جائیں آپ کیا کرتے ہیں لوگ کندوں کو پھلانگ کر کے سب سے آگے آتے ہیں اگر آگے بیٹھنے کا اتنا ہی شوق تھا تو سب سے پہلے آتے ہیں آپ آپ پہلے نہیں آتے ہیں جمعہ میں کیا ہوتا یہی تو ہوتا سب سے آخر میں آئیں گے اور لوگوں کے کندے پھلانگ پھلانگ کے پھلانگ پھلانگ کے سب سے آگے آ کر کے بیٹھیں گے نہیں لوگوں جب آپ لوگوں کے کندے پھلانگ رہے ہوتے ہیں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی تربیت کس نے کیا یہ کہاں سے اٹھ کر کے آگے اس کو اٹھنے بیٹھنے کے عداب نہیں پتا ایسا نہیں کیا دینی محفل میں جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں عدبی سی میں حضرت غریب نواز ایک گوشے میں رونہ قفروز ہو گیا خواجہ عثمان ہارونی دل نشی انداز میں حاضرین کو اتباع سنت کی اہمیت سمجھا رہے تھے جب بات مکمل ہوئی اب سنیے گا جب بات مکمل ہوئی تو فرمانے لگے میں نے ابھی ابھی باغِ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھول کی خجبو کو محسوس کیا ہے اللہ اکبر وہ کسی نے کہا آج آپ سمجھ جائیں ہوئی تھی خواب میں خجبو سی محسوس ہوئی تھی خواب میں خجبو سی محسوس تم آئے تو تعبیر دیکھی ہوئی تھی خواب میں خجبو سی محسوس تم آئے تو تعبیر دیکھی اللہ اکبر فرمانے لگے میں نے خجبو کو محسوس کیا ہے اپنی جگہ سے اٹھے مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھا غریب نواز کے پاس پہنچ گئے اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ کے غریب نواز کو کھڑا کیا اپنے ممبر شریف کے پاس لے کر کے آئے اور فرمانے لگے ابھی کوئی تعرف نہیں ہے فرمانے لگے یہ موین الدین حسن ہے اسم بامسمہ ہے یعنی جیسا نام ہے یہ ویسے ہی ہے موین الدین ہے دین کا مددگار ہے حسن ہے خوبصورت ہے دیکھ لو محمد مصطفیٰ کے باگ کے سب پول ایسے ہیں جو بن بانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے اسم بامسمہ ہے اس کے بعد فرمانے لگے موین الدین حسن نماز کے بعد حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ لے آپ کو اپنے حجرے میں لے گا سلسلہ چشتیاں میں آپ کو داخل فرمائے اللہ اکبر حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات کے بعد آپ کو جو سلسلہ چشتیاں حاجی شریف زندنی اور اپنے شیق کامل کی تلاش اور جستجو تھی جس کے لیے آپ کا دل اس وقت سے لے کر بے چین و بے قرار تھا اب عثمان حارونی کے دست حق پرست پر بیعت ہو جانے کے بعد دل کو قرار آ گیا تجسس قتم ہو گیا وہ کسی نے کہا کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ انہیں پیار آ ہی گیا کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا دل اس صورت سے تڑپا کہ انہیں پیار آ ہی گیا اللہ اکبر مرشد کریم نے بڑی شفقت فرمائی اپنے مرید خاص حضور خواجہ غریب نباز پر اچھا اب غریب نباز اس واقعے کو خود بیان کی ہے غریب نباز میں کتاب کا نام انیس الارغاہ ہے بازار میں بھی موجود ہے نیٹ پہ موجود ہے ڈاؤنلوڈ کر لی جئے گا میں اس کا ایک پیرگراف آپ کو سناتا ہوں غریب نباز فرماتے ہیں الفاظ سنیے گا ذرا مسلمانوں کا یہ دعا گو مہین الدین حسن بغداد شریف حضورت خواجہ جنید بغدادی علی رحمہ کی مسجد میں حضورت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا قدم بوسی قدم کو چومنا یہ ہوتے تو غریب نباز پہ بھی شرک کا فتوہ لگا دیتے انہیں تو حض جیس کے اندر شرک اور بیدت ہی نظر آتا قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا دو رکت نماز ادا کرو میں نے نماز ادا کی پھر فرمایا قبلہ رو بیڑھ جاؤ میں بیڑھ گیا حکم ہوا سورہ بقرہ پڑھو میں نے پڑھی فرمان ہوا اکیس بار دروش شریف پڑھو میں نے پڑھا پھر حضرت نے کہا تراب خدا رسا نیدم و مقبول حضرت اوگردانیدم میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا اور اس کی وارگا کا مقبول بنا دی اللہ اکبر اس کے بعد حضرت نے اس آج اس کے بال کینچی سے تراشے اور کلاہ چہار ترکی فقیر کے سر پر رکھی پھر اپنا گلے میں خاص گلہم خاص کمل خاص کملی خاص انی چادر خاص انی کپڑا یہ ڈکشنری میں اس کے معنی یہ ہے سر پہ پھر اپنا گلے میں خاص مرحمت فرمایا حکم دیا ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو میں نے حکم کی تعمیل میں سورہ اخلاص پڑھی پھر فرمایا ہمارے سلسلے میں شب و روز مجاہدہ کرنے کا عمل ہے تو آج مجاہدے میں مجبول رہو یہ درویج بحکم محترم پیرو مرشید سیدنا عثمان حارونی علی رحمہ تعلیم حکم میں حضب ارشاد شب و روز مجبول مجاہدہ رہا دوسرے دن جب حاضر ہوا ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گئے ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو میں نے پڑھی فرمایا آسمان کی جانب دیکھو میں نے دیکھا دریاف فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے ارش کی مرشید ارش آزم تک دیکھ رہا ہوں ادھر لگنا چاہیے تھا نعرہ اب یہ میں سکھاؤں گا انشاءاللہ ادھر اگر وقتاً فوقتاً آمد ہوتی رہی بتاؤں گا نعرہ کہاں لگے گا سبحان اللہ کہاں بولنا ہے ماشاءاللہ کہاں بولنا ہے یہ میں سکھاؤں گا کھانا کھانے کا انہر تو آپ جانتے ہیں مریانی اور حلوے کا وہ مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سکھاؤں گا انشاءاللہ اللہ اکبر فرمایا زمین کی طرف دیکھو میں نے دیکھا اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو فرمایا کہاں تک دیکھ رہے ہو میں نے ارس کی تحت و ثرا تک دیکھ رہا ہوں یعنی سات و زمین کے نیچے تک دیکھ رہا ہوں پھر فرمایا ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو میں نے پڑھی فرمایا آسوان کی جانب دیکھو میں نے دیکھا پوچھا آپ کہاں تک دیکھ رہے ہو میں نے ارس کی ہجابِ عظمت تک دیکھ رہا ہوں پھر فرمایا آنکھیں بند کرو میں نے آنکھیں بند کرو فرمایا کھول دو میں نے کھول دو پھر اپنی انگلیاں اس طریقے سے دکھائیں یہ دیکھو مہین الدین حسن ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ دکھائی دے رہا ہے فرماتے میں نے مرشید کی دو انگلیوں کے درمیان میں اٹھارہ ہزار عالم کو دیکھا مرشید اٹھارہ ہزار عالم کو دیکھ رہا ہے اللہ اکبر فرمایا جس مقام تک تمہیں پہنچانا چاہتے تھے ہم نے پہنچا دیا پھر اس کے بعد ایک ایٹ پڑی تھی سامنے فرماکم دیا اسے اٹھاؤ اٹھائی اس کے نیچے مٹھی بردینار نکلے فرمایا ان کو لے جا کر فقرہ میں تقسیم کر دو میں نے تعمیل کی پھر حاضر خدمت ہوا ارشاد فرمایا حسن اب ہماری ہی خدمت میں رہا کرو اور اس کی مرشید تابع فرمان ہو جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا اللہ اکبر بیس سال غریب نواز نے مرشید کی خدمت کی ہے بیس سال اور مرشید اچانک فرما دیتے سفر کرنا ہے مرشید کے الفاظ زبان سے بعد میں نکلتے غریب نواز کی تیاری پہلے ہوتے مرشید کا سامان سفر اپنے پاس مرشید کی نالے نے پاک سر پہ اٹھائے ہوئے مستانہ وار مرشید کے پیچھے حضرت خواجہ قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رواں دوا ہوتے پیر و مرشید بہت خوش ہوئے قریب نواز کی خدمت سے بہت خوش ہوئے اللہ اکبر ایک روز فرمانے لگے موین الدین محبوب خداس موین الدین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فقر ہے مجھے اس کی مریدی پر فقر ہے اللہ اکبر پھر پیر و مرشید کے ساتھ غریب نواز نے حج کی سعادت حاصل کی اللہ اکبر وہاں پہ مرشید نے اپنے مرید خاص کے لیے دعائیں فرمائی جو قبول ہوئی اللہ اکبر پھر مدینہ پاک لے کر کے آئے غریب نواز اور غریب نواز جب مدینہ پاک آئے اللہ اکبر مرشید نے کہا کہ سلام کرو حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ قبر انور سے آواز آئی وَعَلِيْكُمُ السَّلَامُ يَا قُدْبَ الْمَشَائِقِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اے بحر و بر کے مشائی کے خطب تم پر بھی سلام دیو اللہ اکبر پھر غریب نواز کی ذمہ داری لگتی ہے اجمیر شریف کے لیے چھے مہینے غریب نواز یہاں پر رہے مدینہ شریف درس دیتے رہے نماز پڑھتے پڑھاتے رہے اور پھر ذمہ داری لگی تو چالیس افراد کا قافلہ لے کر حضرت غریب نواز مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے لاہور آگا داتا صاحب کی مزار پہ حاضری تھی بعض روایت بعض صوفیہ بیان کرتے ہیں لیکن حوالہ نہیں ملتا مجھے کہ غوث پاک سے بھی ملاقات ہوئی غوث پاک فرمان لگے کہاں ذمہ داری لگی حضور ہند کے شہر اجمیرم فرمایا جب ہند جاؤنا وہاں اللہ کا ایک شیر بیٹا ہوا ہے ان کی مزار پہ ضرور حاضری دینا عرض کی حضور اس شیر کا نام کیا ہے فرمایا نام تو سید علی ہجویری ہے لیکن دنیا انہیں داتا لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے اللہ اکبر غریب نواز داتا صاحب کے روزے پر آئے اگر مزارات پہ جانا شرک ہوتا کبھی غریب نواز داتا صاحب کے روزے پر نہیں آتے مزار والے اگر کچھ نہیں دے سکتے غریب نواز کبھی نہیں کہتے گنج بکچ فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کامل آرہ راہ نبا جو غریب نواز کا عقیدہ تھا وہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ اکبر لوگوں باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس آپ کو پتا ہے میرا ہومورک مکمل ہوتا ہے اور بچپن سے میری عادت ہے باتیں بہت ہیں لیکن کل جمعہ المبارکہ کا دن بھی ہے تو ابھی رات میں ہو سکے گا تو اس پہ بھی تھوڑا پڑنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی بارحال خواجہ عثمان ہارونی ایک بہت بڑی سرکار ہے بہت بڑی سرکار ہے اسی سے اندازہ لگا لو جن کے مریدوں میں غریب نواز جیسے لوگ ہوں تو مرشد پاک کا مقام کیا ہو گیا غریب نواز فرماتے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ تھا میں شام مغرب کا وقت ہو گیا کشتیاں چلنا بند ہو گئیں دریا کے اس پار جانا تھا میں نے کہا مرشد کشتی بغیرہ تو نہیں ہے فرمایا آنکھیں بن کرو میں نے بن کیا فرمایا پانچ بار سورہ اخلاص پڑو میں نے پڑی آنکھیں کھولو میں نے کھولی تو دیکھا کہ دریا کے اس پار تھے میں نے کہا مرشد یہ کیسے ہو گیا فرمایا پانچ بار سورہ اخلاص کا کمال ہے آپ کہیں یہ تجربہ نہیں کرنے لگ جانا ہے وہ بابا فرید رحمت اللہ لے کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی آخری بات کر دوں آپ سیریس اتنا بیٹھے رہے ہیں کہنے لگی حضور مجھے سونا چاہیے گولڈ سونا چاہیے بچی کی شادی کرنی تھے فرمانے لگے ابھی فتوحات نہیں ہوئی صوفی اکرام کی زبان میں نظرانے کو فتوحات کہتے ہیں اچھا جب نظرانے آتے تھے نا تو صوفی اکرام اسے مسلے کے نیچے رکھا دیتے ہیں ادھر رکھ دو پھر کوئی مستعقاتہ فرماتے مسلے کے نیچے جو ملے لے جاؤں وہ لے جاؤں اللہ اکبر میں نے پنجاب میں دیکھا وہ مورید کی حالت ایسی ہے کہ پیر کو پیسے دینے چاہیے وہ بچارہ پیر کی خدمت میں پیش کر وہ پیر صاحب جیب کو یوں آگے کر رہے میں نے کہا بھائی اب عجیب حال ہے کہ اس کو کیا سمجھائیں اور کیسے سمجھائیں اللہ اکبر آگئی سونا چاہیے فرمایا ہمارے پاس کہاں سونا اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے وہ زد ہو گئی لے کے ہی جاؤں گی فرمایا باہر جاؤ ایک پتر لے آو گئی پتر لے کے آگے بابا صاحب نے اس پر تین بار سورہ اخلاص پڑی بھوکا تو پتر سونا بن گیا اب روک و سکون ملا لو لے جاؤ جاؤ بچی کی شادی کرنا گھر جب پہنچنے والی تھی خوش ہو گئی مولوی صاحب نے سونا کیسے بنایا جاتا ہے سارا طریقہ بتا دیا پتر لینا ہے تین بار سورہ اخلاص پڑنی ہے پتر سونا بن جاتا ہے گھر چلی گئی غسل کیا نئے کپڑے پہنے باہر برطن میں اتنے سارے پتر اٹھا کے لے آئے بیٹھ گئے پتروں پہ بھی ایتر لگا دیا بابا صاحب نے تو تین بار پڑھا اس نے تین لاکھ مرتبہ پڑھ دیا پتر پتر ہی رہے سونا نہیں بنے صبح ہی صبح آگئی جھنجلاتی ہو کہنے لگے آپ عجیب انسان ہیں بابا صاحب نے فرمایا تو انہیں سونا مانگا ہم نے دے دیا اب کیا ہوا کہا آپ نے جب پتر مانگایا تھا نہ تو آپ نے غسل کیا نہ نئے کپڑے پہنے نہ وضو کیا نہ ایتر لگایا نہ پتر پہ ایتر لگایا سورہ اخلاص تین بار پڑھ کے پھوکا پتر سونا بن گیا میں تو گھر پہ گئی غسل کیا نئے کپڑے پہنے باہر سے پتر لے کے آئی پتروں کو دھویا برطن کو دھویا پتروں پہ ایتر لگائے سکانے کے بعد بیٹھی میں نے تین لاکھ بار سورہ اخلاص پڑھی پتر پتر ہی رہے سونا نہیں بنے کیوں بابا صاحب کے آخری جملے ہیں رات بستر پہ جب لائٹ بن کر کے لیٹونا صرف اس پہ غور کر لینا بابا صاحب نے فرمایا بی بی سب کچھ ٹھیک تھا تیرا غسل بھی ٹھیک تیرا وضو بھی ٹھیک تیرا ایتر لگانا بھی ٹھیک سب ٹھیک تھا اس نے کہا سب ٹھیک تھا تو غلطی کہاں تھی فرمایا تیرے موہ میں فرید کی زمان نہیں تھی سب ٹھیک تھا تیرے موہ میں فرید کی زمان نہیں تھی کیا فرید بابا صاحب کی زمان زمرت کی تھی یا قوت کی تھی عقیق کی تھی یہی تو گوشت کی زمان تھی بابا صاحب نے اسے بچایا تھا گالیوں سے اسے بچایا تھا شراب کے ناپاک قطراز سے اسے بچایا تھا حرام کمائی سے یہی وجہ تھی وہ کہتے پھتر سونا بن جائے تو پھتر سونا بن جاتے تھے ہم نے اپنی زمان کو گندہ کر لیا گالیوں سے رشوت کی کمائی کھا کھا کے سود کھا کھا کے ہم نے اپنی زمان کو گندہ کر لیا اے لوگوں خدا کے لیے جب اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو تو اللہ کے ولیوں کی مانتے کیوں نہیں ہو ان کی باتیں مانو ان کے بتاہ ہوئے رستے پر چلو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ تعالی کا کرم ہوگا ایمان اگر سلامت لے کے چلے گئے خدا کی قسم یہ ہماری کامیابی ہوگی یہ ہماری کامیابی ہوگی میں نے آپ کا وقت لیا اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی وناصر ہو میں دوبارہ جمیل امینی صاحب ان کے رفاقہ کار کا شکریہ دا کرتا ہوں اب دیکھیں محفل کہاں سجتی ہے اور جمیل بھائی اب ہمیں کون سے حال اور کون سے روٹ پر لے کر کے جاتے ہیں یہ تو جمیل بھائی بتائیں گے تو آپ اعلان کے منتظر رہیے گا خود جب آئیں تو اکیلے نہیں آئیے گا اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو لے کر کے آئیے گا صلاة و سلام ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی کوئی کسی کو دکا نہ دیں کوئی کسی سے بدتمیزی نہیں کوئی کسی کو دکا نہیں سارے مسلمان ہمارے بھائی بھائی ہیں الحمدللہ کچھ نچے اپنے بھائی کے لیے دل کو وسیع کریے اور صلاة و سلام پڑھئے دعا ہوگی تشریف رکھیے گا نیاز کا اعتمام ہے اور وافر مقدار میں نیاز تناول فرمائیے گا اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جائیے گا اور جمعہ کی نماز میں دعا کریے گا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے بہت بہت شکریہ پیارے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا دیکر سنت آلہ حضرت مخزن عظمت آلہ حضرت فخر ملت آلہ حضرت رب کی نماز رب کی نماز رب سے�üt